اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور دوران نماز اس کی ٹوپی گر جائے حالت قیام میں، سجدے میں، رکو میں، یا قادہ میں کسی بھی صورت اگر بندے کی ٹوپی سر سے گر جائے تو کیا اسے ٹوپی اٹھا کر سر پہ رکھنی چاہیے یا نہیں موزد ناظرین و سامین یاد رکھئے کہ اگر دوران نماز کسی کے سر سے ٹوپی گر جاتی ہے تو اگر اس کی حالت نماز میں قیام کی ہے مثلاً قیام میں کسی کی ٹوپی گر جاتی ہے تو پھر فقہاں نے کہا کہ قیام میں اگر وہ جھوک کر ٹوپی اٹھاتا ہے تو یہ عملے کسیر ہوگا اور عملے کسیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے لہٰذا حالت قیام میں ٹوپی گر جائے تو پھر وہ ٹوپی نہیں اٹھائے گا بلکہ ایسے ہی نماز پڑھ لے گا اور اگر قادے میں یا سجدے میں ٹوپی سر سے گر جاتی ہے تو اس صورت میں ایک ہاتھ سے ٹوپی کو اٹھا کر سر پہ رکھ سکتا ہے اور یہ عملے کلیل ہے اور اس سے نماز نہیں ٹوٹتی لیکن اگر اس میں بھی عملے کسیر ہوا دونوں آتھ استعمال کیا یا زیادہ کچھ ایسے کیا جس سے عملے کسیر ہو جائے تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی اور عملے کلیل کے ساتھ ٹوپی کو قادے اور سجدے میں اٹھا کر سر پہ رکھنا بلکہ علماء نے افضل کہا اسے تاکہ سر ڈاب کر نماز پڑے ویسے سر نہ پا ہوا نہ بھی ہو ٹوپی گر جائے اور ننگا سر ہو اگر وہ نماز ادا کرے تو نماز تو پھر بھی ہو جائے گی ننگے سر سے بھی نماز ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ سر ڈاب کر ہی نماز کو ادا کیا جائے برحال اگر گر جائے تو عملے کلیل کے ساتھ ٹوپی کو اٹھا کر سر کے اوپر رکھ لیا جائے تو یہ بھی درست ہے موسیقی